زلطوں کے مارے لوگ، مصنف، فیودہ اور داستو ایس کی بار ماں باب اخمنیف میاں بیوی کا اپس میں بڑا پیار تھا محبت اور برسوں کی سنگت نے ہمیشہ کے لیے ایک کو دوسرے سے وابستہ کر رکھا تھا اس کے باوجود نکولائی سرگیچ نہ صرف آج کل بلکہ پہلے بھی عیش و آرام کے اچھے دنوں میں بھی ہمیشہ آمتہ اندریونہ سے احتیاط برتے تھے خاص طور سے اگر دوسرے لوگ موجود ہوں تو ان کے سامنے خود کو لیے دیے رہتے تھے دیکھا گیا ہے کہ کچھ نازک اور حساس طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں بعض اوقات ایک طرح کی زد اور حد سے زیادہ احتیاط ہو جاتی ہے کہ اپنی بات کھل کر کسی سے نہ کہی جائے اور دل کی بات دل ہی میں رکھی جائے یہاں تک کہ جو آدمی انہیں سب سے زیادہ عزیز ہوتا ہے اس سے بھی ذرا پردہ رکھتے ہیں صرف دوسروں کے سامنے ہی نہیں بلکہ تنہائی میں بھی دراصل تنہائی میں تو اور بھی زیادہ کبھی ایک مدت کے بعد ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ ان کی دلی کیفیت پھٹ پڑتی ہے اور جتنے زیادہ عرصے اسے دباکہ رکھا گیا ہو اتنے ہی زور سے شدت اور بے قراری سے اس کا اظہار ہوتا ہے نکولائی سرگویچ اپنی اننہ اندریونہ کے ساتھ بلکل شروع سے اب تک یہی طرز عمل اختیار کیے ہوئے تھے وہ اننہ اندریونہ کا بہت لحاظ کرتے تھے اور ان سے بے انتہا محبت بھی ہے اگرچہ حقیقت یہ ہے کہ اننہ اندریونہ ایک ایسی شریف نیک دل خاتون تھی جو اپنے شوہر سے محبت کرنے کے سوا کسی کام کی نہ تھی اور اس بات سے شوہر کو سخت کوفت ہوتی تھی کہ وہ اکثر اوقات سادہ دلی کی وجہ سے شوہر کے ساتھ ضرورت سے زیادہ کھل جاتی تھی اور احتیاط کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتی تھی لیکن جب سے نتاشا نے گھر چھوڑا تھا دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ نرمی اور محبت برتنے لگے تھے انہیں اس بات کا واقعی بڑا دکھ تھا کہ دنیا میں اب ان دونوں کا کوئی نہیں رہ گیا ہے اور اگرچہ نکولائی سرگیچ کبھی کبھی بے انتہا اداس ہو جایا کرتے تھے تاہم وہ دونوں ایک دوسرے سے دو گھنٹے کے لیے بھی جدہ ہو جاتے تو طبیعت پر شاک گزرتا تھا اور بے چین ہونے لگتی تھی انہوں نے گویا ان کہا معاہدہ کر رکھا تھا کہ نتاشا کا کوئی ذکر نہ کیا جائے جیسے اس نام کا کوئی وجود ہی نہ تھا انہیں اندریانہ کو اتنی بھی جرت نہ ہوتی تھی کہ شہر کی موجودگی میں نتاشا کے مطلق کنایا ہی کر دیں اگرچہ یہ ضبط ان پر بہت گران گزر رہا تھا دل میں تو وہ بہت پہلے نتاشا کو معاف کر چکی تھی برحال کسی نہ کسی صورت سے یہ ایک مقررہ رسم بن چکی تھی کہ جب بھی ان کے گھر جاؤں تو ان کی چہیتی اور ناقابل فراموش بیٹی کی کوئی نہ کوئی خبر ضرور سنا بڑی بی کو اگر بیٹی کی خبر ملنے میں دیر ہو جاتی تو وہ بیمار پڑ جاتی اور جب میں خبریں لیے ہوئے پہنچتا تو وہ ذرا ذرا سی تفصیل تک پوشا کرتی اور ہامتے کامتے ہر بات کی ٹوہ لینے کے لیے سوالات کرتی جاتی میرے بیان سے ان کے دل کو تسکین ہوتی ایک بار جب نتاشا بیمار پڑی تو بڑی بھی اندیشے کے مارے مرتے مرتے بچیں اور بالکل کا مربستہ ہو گئی تھی کہ بیٹی کو دیکھنے خود جائیں لیکن یہ انتہا درجہ کا واقعہ تھا اول تو ان میں اتنی جرت نہ ہوئی کہ خود مجھ سے کہہ دیتی کہ بیٹی سے ملنے جانا چاہتی ہیں پھر یہ کہ ہمیشہ جب ہماری بات چیت ہوتی اور وہ بیٹی کے بارے میں ذرا ذرا سی تفصیل تک مجھ سے پوچھ چکی ہوتی تو وہ اسے ضرور سمجھتی تھی کہ میری خاطر ذرا سختی اور رکھائی دکھائیں اور یہ جتائیں کہ اگرچہ بیٹی کی زندگی سے انہیں دلچسپی ضرور ہے تاہم نتاشا نے ایسی بےہودگی کا برطاو کیا ہے کہ اسے کسی حالت میں معاف نہیں کیا جا سکتا لیکن یہ سب بناوٹی باتیں ہوتی تھیں ایسا بھی ہو جاتا تھا کہ اندریونہ غم سے مری جا رہی ہیں رو رہی ہیں میرے سامنے نتاشا کو پیار کے ناموں سے پکار رہی ہیں اور نکولائی سرگویچ کی سخت شکایتیں کر رہی ہیں مگر ان کی موجودگی میں بڑی احتیاط کے ساتھ اشاروں میں تانے تشنے کرتی جاتی ہیں کہ بعض لوگوں کو کتنی اکڑ ہوتی ہے پتھر کے دل ہوتے ہیں ان کے بھلا ہم اوروں کی زیادتی معاف کیوں نہیں کر سکتے تاہم اگر دوسرے کو معاف نہیں کریں گے تو خدا بھی ہمیں معاف نہیں کرے گا یہ سب تو تھا مگر وہ شہر کی موجودگی میں اس سے آگے کبھی نہیں بڑھتی تھی بڑے میاں اتنا سنتے تو ہمیشہ ان کے تیور بگڑنے لگتی ہیں ان کا چہرہ تم تمانے لگتا وہ موں بنا کر چپ بیٹھے رہتے یا ایک دم بڑے زور سے بے تکے پن کے ساتھ بات کہیں سے کہیں لے جاتے یا ہمیں چھوڑ کر وہاں سے اپنے کمرے میں چلے جاتے اس طرح اندرینہ کو موقع مل جاتا کہ وہ دل کا لہو میرے سامنے ٹکائیں آنسوں سے روئیں اور آہیں بھریں وہ ہمیشہ میرے آنے پر اسی طرح اپنے کمرے میں چلے جائے کرتے تھے کبھی کبھی تو ان سے صرف سلام دعا ہو کر رہ جاتی اور وہ ٹل جاتے تاکہ مجھے آننہ اندریونہ کو نتاشا کی تمام تازہ ترین خبریں بتانے کا موقع مل جائے اس وقت بھی انہوں نے یہی کیا میں بالکل بھیگ چکا ہوں وہ کمرے میں گھستے ہوئے فوراں بولے اب میں اپنے کمرے میں جاتا ہوں تم وانیاں تھوڑی دیر یہیں بیٹھو اس بھلے آدمی کے مکان کا قصہ خوب ہے لو وانیاں تم ذرا ان کو سنا تو دو اور میں اتنے میں آتا ہوں وہ جلدی سے کھسک گئے کہ ہم پر نظر بھی نہ پڑے جیسے اس بات سے شرما رہی ہوں کہ مجھے اور آننہ اندریونہ کو ملا کیوں دیا ایسے موقعوں پر اور خاص طور پر جب وہ واپس آتے تو ہمیشہ مجھ سے اور آننہ اندریونہ سے قطراتے ہوئے جھجکے ہوئے رہتے تھے بلکہ ایک ہاتھ تک برہمی اور نکتہ چینی ان میں پائی جاتی تھی گویا خود پر جھنجلا رہے ہوں کہ اس قدر نرم اور دبو کیوں واقع ہوئے ہیں دیکھو تو بھلا کیسے آدمی ہیں بڑی بی نے کہا جو ادھر کچھ عرصے سے میرے ساتھ اپنی بے رخی اور بے اتباری بلکل چھوڑ چکی تھی ہمیشہ سے ان کا میرے ساتھ یہی برطا ہوا ہے خود جانتے ہیں کہ ہم سے ان کی چالاکیاں چھپی ہوئی نہیں ہیں بھلا مجھ سے یہ ظاہرداری برطنے کی کیا ضرورت کیا میں کوئی غیر ہوں اور وہ تو بیٹی کے ساتھ بھی غیروں کا سبرتاؤ کر رہی ہیں چاہیے تو تھا کہ معاف کر دیں بلکہ وہ تو ممکن ہے جی سے چاہتی ہوں کہ معاف کر دیں خدا ہی جانے ان کی باتیں راتوں کو روتے ہیں میں نے خود سنا لیکن اوپر سے سخت بنے ہوئے ہیں اکر نے انہیں مار ڈالا بیٹے ایوان پیتروچ جلدی سے بتاؤ تو مجھے گئے کہاں تھے یہ نیکولائی سرگوچ مجھے نہیں معلوم کہاں گئے تھے میں تو آپ سے ہی پوچھنے والا تھا میرا دل کیسا ہاغل رہا تھا جب وہ گھر سے نکلے ہیں تم جانو طبیعت ویسے ہی ٹھیک نہیں ہے اور پھر اس موسم میں اس ایسے وقت خیر چلو میں سمجھی کچھ ضروری کام ہوگا جو گھر سے نکل کھڑے ہوئے ہیں اور اس کام سے زیادہ خاص بات اور کیا ہو سکتی تھی تم سمجھے نا میرا مطلب میں نے اپنے جی میں تو ضرور سوچا مگر ان سے پوچھنے کی حمت نہیں پڑی اور پھر ان دنوں سے کسی بات کی بھی پوچھ گچھ کرنا میرے بس کا نہیں ہے ان بڑے میاں کے اور بیٹی کے مارے ویسے ہی میرے اوسان خطا رہتے ہیں کیا ہو میں نے جی میں سوچا جو وہ بیٹی کے گھر چلے گئے ہوں اور جو انہوں نے یہی تیہ کر لیا ہو کہ چلو اسے معاف کر دیں کیونکہ انہوں نے سب کچھ پتا چلا لیا ہے انہیں نتاشا کی رتی رتی خبر ہے مجھے یقین ہے اپکہ کہ انہیں سب کچھ اس کا حال معلوم ہے مگر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ انہیں یہ سب کچھ معلوم کیسے ہو جاتا ہے کل وہ بہت ہی اداس تھے اور آج بھی رنجیدہ رہے آپ کچھ مو سے بتاتے کیوں نہیں بتائیے آخر وہ اور کیا کچھ گزری میں تو فرشتہ رحمت کی طرح آپ کا انتظار کر رہی تھی آنکھیں آپ کی راہ تک رہی تھی کہ کب آئیں اور کب حال کھلے ہاں تو کہہ دیجئے کیا وہ پاجی کمینہ نتاشا کو چھوڑنے پر آمادہ ہے جو کچھ مجھے خبر تھی میں نے سب انہنا اندریونہ کو بتا دیا ان سے کچھ بھی نہیں چھپایا میں نے انہیں بتایا کہ معاملہ واقعی اب نتاشا اور الویشا کے درمیان الہد گیتہ کا پہنچا ہے اب کہ جو کچھ ہوگا وہ پہلے والی غلط فہمیوں سے بڑھ کر ہوگا نتاشا نے مجھے کل ہی ایک پرزہ بھیجا تھا اور مجھ سے اسرار کیا تھا کہ آج رات کو نو بجے اس کے گھر پہنچوں اس لئے میرا ارادہ آپ کے ہاں آنے کا نہیں تھا نکولای سرگویچ مجھے یہاں لے آئے میں نے انہیں پوری تفصیل سے سمجھایا کہ پوزیشن بہت نازک ہے کیونکہ الویشا کے باپ جو کہیں باہر گئے ہوئے تھے کو اپنی مٹھی میں لینے پر تلے ہوئے ہیں اس سے بڑھ کر اہم بات یہ ہے کہ الویشا بھی ایسا لگتا ہے جیسے اس منگیتر کی طرف سے بے نیاز نہیں ہے بلکہ کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اس لڑکی کی محبت میں مبتلا ہو گیا ہے میں نے آننہ اندریونہ کو یہ بھی بتایا کہ جہاں تک میرا قیاس ہے نتاشا نے وہ پورزہ جو مجھے بھیجا تھا بہت گبراہٹ اور پریشانی کے عالم میں لکھا تھا اس نے لکھا تھا کہ آج رات کو سب کچھ فیصلہ ہو جائے گا لیکن میری تو عقل ہی میں نہیں آیا کہ فیصلہ کیا ہونا رہ گیا ہے بات یہ ہے کہ اس نے خط لکھا تھا کل اور مجھے بولایا تھا آج اور وہ بھی مقررہ وقت نو بجے رات کو چنانچہ مجھے جانا ہے اور جلد ہی جلد وہاں پہنچنا ہے جاؤ جاؤ میرے بیٹے ضرور جاؤ اور آننہ اندریونہ نے بے سبری سے کہا مگر جانے سے پہلے ذرا وہ آ جائیں تو ایک چائے کی پیالی پیٹے جاؤ افو اب تک سماوار بھی نہیں لاکر رکھا ماتریونہ سماوار کو کیا ہو گیا دیر کیوں کر دی حرام خور ہے عورت نہیں ہے دیکھو تو تم چائے پیلو اور چائے پیتے ہی بس کسی بہانے چل دو لیکن ہاں دیکھو کل یہاں آنا نہ بھولنا اور مجھے سب بتا جانا ذرا اول وقت چلے آنا توبہ ہے خدایہ کہیں میری بچی پر کوئی اور نئی بیبتہ تو نہیں پڑی جو کچھ ہو رہا ہے اس سے برا اور کیا ہو سکتا ہے میری سمجھ میں نہیں آتا نکولائی سرگویچ کو سب خبر ہے میرا دل کہتا ہے انہیں سب کچھ معلوم ہو گیا ہے تم جانو مطریوزہ کی زبانی مجھے بہت کچھ سننے میں آتا ہے اور وہ آگاشہ سے معلوم کرتی ہے اور آگاشہ اس ماریا وسیلی ونا کی دینی ماں ہے جو اس پرنس کی ڈیوڑی میں رہتی ہے مگر ہاں تم خود جانتی ہو میرے شہراج بہت گرم تھے میں نے کئی کئی طرح سے انہیں تھنڈا کرنے کی کوشش کی مگر وہ مجھی پر برس پڑے پھر افسوس کرنے لگے کہنے لگے کہ روپیہ کم رہ گیا ہے جیسے میں سمجھتی نہ ہوں وہ روپیہ کی ہی وجہ سے تو چلائیں گے شام کے کھانے کے بعد ذرا آنکھیں جھپکنے اٹھ کے میں نے دروازے کی جھری میں سے جھانک کر دیکھا انہیں معلوم نہیں مگر دروازے میں ایک جھری پڑی ہوئی ہے تو کیا دیکھتی ہوں کہ وہ بیچارے تاک کے سامنے دو زانوں ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں تو پیروں نے کھڑے ہونے سے جواب دے دیا انہوں نے آنکھ تک نہیں لگائی چائے بھی نہیں پی بس ہیٹ اٹھایا اور چل دیئے گھر سے چار بجے کے بعد گھر سے نکلے تھے میری عمد بھی نہیں پڑی کہ پوچھوں کہاں چلے ڈر تھا کہ کہیں چیخ نہ پڑیں ان دنوں نے ڈانٹ ڈپڑ کرنے کی عادت پڑ گئی ہے اکثر مات ریانہ پر برس پڑتے ہیں اور کبھی کبھی مجھے بھی ڈانٹ پلاتے ہیں جب وہ چیخ نہ چلانا شروع کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ میری ٹانگیں جواب دے رہی ہیں اور دل ڈوبنے لگتا ہے اگرچہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ صرف فونفان ہے لیکن پھر بھی مجھے ہال آتا ہے ان کے گھر سے رخصت ہونے کے بعد پورے گھنٹہ بھر میں دعا مانگتی رہی کہ خدا ان کو ہدایت دے ان کے دل میں نیک کی ڈالے اچھا ہاں وہ نتاشا کا پرزا کہاں ہے ذرا دیکھوں تو میں نے وہ پرزا انہیں دکھا دیا مجھے معلوم تھا کہ انانہ اندریونہ کے دل میں چوری چوری یہ خیال آتا تھا کہ الوی شاہ جیسے وہ کبھی پانچ جی کمینہ کہتی تھی کبھی بے حس احمد لڑکا کہہ کر پکارتی تھی بلاخر نتاشا سے شادی کرے گا اور اس کا باپ پرنس پیوتر الکستاندروچ اس پر رضا مند ہو جائے گا ان کے موں سے دل کا چور میرے سامنے بھی آ چکا تھا اگرچہ بعد میں انہیں اس کا افسوس رہا اور وہ صاف مکر گئیں لیکن نکولائی سرگوچ کی موجودگی میں وہ اپنے خوابوں کی امیدیں کبھی کھول کر نہ کہتی تھی اگرچہ انہیں معلوم تھا کہ شہر کو اس بات کا شبہ ہے اور صرف اتنا نہیں بلکہ کئی موقعوں پر شہر نے اشاروں میں انہیں برا بھلا بھی کہا مجھے یقین ہے کہ اگر بڑے میاں کو اس شادی کا امکان بھی نظر آ جاتا تو وہ نتاشا پر لانت بھیجتے اور اسے اپنے دل سے نکال کر پھینک دیتے اس وقت ہم سب ایسا ہی سمجھتے تھے وہ جی جان سے اپنی بیٹی کے لیے تڑپتے تھے لیکن یہ تڑپ صرف نتاشا کے لیے تھی اور اس کے ساتھ یہ شرط بھی تھی کہ کسی طرح علوی شاہ کی یاد بھی قطعی طور پر بیٹی کے دل سے نکل جائے نتاشا کو معاف کرنے کے لیے وہ صرف اس شرط پر تیار ہو سکتے تھے اگرچہ یہ بات کبھی زبان سے نہیں نکلی لیکن ان کو دیکھنے سے یہ حقیقت صاف طور سے کھل جاتی تھی بے کردار ہے وہ تو بلکل ڈاوانڈول لڑکا ڈاوانڈول بھی اور بے درد بھی میں نے تو ہمیشہ یہی کہا آلانڈول نے پھر کہنا شروع کیا یہ لوگ جانتے ہی نہیں کہ اس کی تربیت کیسے کی جائے اب وہ بلکل موم کی ناک بن کر نکلا ہے نتاشا تو اس پر یوں مرمٹی اور وہ اب اسے چھوڑنے چلا ہے توبہ ہے میری پروردگار اب اس لڑکی کا کیا حشر ہوگا بچاری نتاشا جب تو مجھے اس بات کا ہے میں نے جواب دیا آلانڈول میں نے سنا ہے کہ اس کی منگیتر بہت دلکش لڑکی ہے اور خود نتاشا بھی اس لڑکی کے بارے میں یہی بتاتی ہیں تمہیں یقین آ گیا اس کا ماں نے فوراں بات کٹی بڑی آئی دلکش لڑکی تم لوگ جو کاغذ پر کلم گزیٹنے والے ہو تمہیں تو ہر ایک لڑکی میں دلکشی ہی نظر آتی ہے بس ذرا اسکرٹ ہلانا جانتی ہو رہا نتاشا کا کہنا تو اپنے دل کی بڑائی سے کہتی ہوگی اس کی سنج میں نہیں آتا کہ اس لڑکے علیو شاہ کو کیوں کر قابو میں رکھے اسے سب کچھ معاف کر دیتی ہے اور خود ہر طرح کے دکھ جھیلتی ہے اب تک وہ اسے کتنی بار فریب دے چکا ہے پاجی بے درد کہیں کا میرا تو دل لرستا ہے ایوان پیترویچ سبوں میں ہوا بھری ہوئی ہے اگر ذرا بڑے میاں ہی جھک جائیں اور اپنی اکڑ سے باز آ جائیں تو اس بیچاری بچی کا قصور معاف کر کے اسے اپنے گھر لے آئیں میں اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لوں گی اور اس کا موں دیکھتی رہوں گی کیا وہ دبلی ہو گئی ہے جی ہاں دبلی تو ہو گئی ہیں میری بچی ہائے میں کیا کروں ایوان پیترویچ ایک اور مسیبت آ گئی ہے ساری رات اور آج سارے دن میں روتی رہی ہوں مگر کیا بعد میں سناؤں گی سب تمہیں کتنی بار میں نے اشاروں میں ان سے کہا کہ بس سب جانے دو صاف صاف کہنے کی میری حمد نہیں پڑتی اس لئے گما پھرا کے کہتی ہوں ذرا اشاری سے ہر وقت میرا دل ڈوبا رہتا ہے کیا ہو اگر وہ بگڑ جائیں اور بیٹی کے حق میں بددوا کا کلمہ مو سے نکل جائے تب ہی تک ان کی زمان سے نتاشا کے لئے برا لفظ میں نے نہیں سنا ڈڑتی ہوں کیسا نہ ہو کہیں اگر وہ اسے آگ کر بیٹھے تو کیا ہوگا جس اولاد کو باپ آگ کر دی اس پر خدا کا عذاب نازل ہوتا ہے میری زندگی یہ رہ گئی ہے کہ خوف کے مارے ہر روز لرزہ چڑھا رہتا ہے اور ایک تم ہو ایوان پیترویج تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم اس گھر میں پلے بڑے ہم نے تمہیں اپنی مامتہ محبت دی لیکن تم بھی آتی ہو تو ایسی بےہودہ باتیں کرنے لگتے ہو لڑکی دل کش ہے تم سے تو بہتر ماریا ولی سیوی نہ جانتی ہے ایک دن میں نے یہ گناہ اپنے سر لیا جب بڑے میاں آدھے دن کو باہر گئے ہوئے تھے اسے کافی پینے بھلا لیا تو اس نے مجھے سب اندر باہر کی باتیں بتا دیں پتا چلا کہ پرنس یعنی علوی شاہ کے باپ میں اور اس میں ناجائز تعلقات چلے آتے ہیں کہا جاتا ہے کہ کاؤنٹیس نے علوی شاہ کے باپ پر دباؤ ڈالا کہ وہ اسے شادی کرے لیکن وہ ٹالم ٹول کرتا رہا یہ ایسی کاؤنٹیس صاحبہ ہیں کہ اپنے پہلے شاہر کی زندگی میں بھی بے شرمی کی حرکتوں سے بدنام تھیں جب شاہر کا انتقال ہوا تو وہ ملک سے باہر گئی ہوئیں تھیں اور وہاں اطالوی اور فرانسیسی انہیں گھیرے رہتے تھے اور پتا نہیں کیسے رئیسزادوں سے واسطہ تھا یہی یہ پرنس پیوتر اس کے پلے پڑے اس سر سے میں کاؤنٹیس کی ستیلی بیٹی جو پہلے مرہوم شاہر سے ہے پہلے شوہر رابکاری کا ٹھکے دار تھا جوان ہوتی جا رہی تھی اما جان نے شوہر کے پاس ساری دولت اڑا دی ادھر تو بیٹی کا تریانہ بڑھ رہی تھی ادھر وہ جو باپ نے بیٹی کے نام بیس لاکھ روبل چھوڑے تھے وہ بڑھتے جا رہے تھے اب بتاتے ہیں کہ اس کے نام کے تیس لاکھ ہو گئے ہیں پرنس کو سوچ گئی کہ یہ جوڑا الویشا بیٹے کے لیے اچھا رہے گا فکر مت کرو وہ بڑا چنٹ ہے موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا وہ کاؤنٹ صاحب جو درباری بھی ہیں تم تو جانتے ہو غیال آیا ان کے خاص رشتے دار انہوں نے بھی اس رشتے کی منظوری دے دی ہے تیس لاکھ کی رقم کوئی مزاگ تھوڑی ہے بہت مناسب ہے تم کاؤنٹیس سے اس سلسلے میں بات کر لو انہوں نے پرنس سے کہہ دیا چنانچہ پرنس نے اس عورت کو ٹوٹولا اور اپنے من کی کہہ ڈالی وہ تو ہاتھ کو چلانے لگے سخت خلاف کہتے ہیں عورت بڑی بے ڈب ہے ایک حرافہ ہے کہیں کی بتاتے ہیں کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو اسے ہمارے یہاں مو لگانے کو تیار نہیں سرحد پار کیا اور بات ہے پھر وہ بولی پرنس سے کہ ایسے نہیں تم خود مجھ سے شادی کرو رہا ستیلی بیٹی الویشہ سے شادی کرنے کا معاملہ تو اس کی بات چھوڑو رڑکی کو بتاتے ہیں کہ اپنی ستیلی ماں پرفیدہ ہے پوجہ کرتی ہے ماں جان کی اور ہر بات میں اس کی سنتی ہے مختصر یہ پتا چلا کہ دل کی بڑی ہی شریف لڑکی ہے بھولی بھالی نیک پرنس تو خوب سمجھتا ہے معاملے کو اس نے کانٹیس سے کہا کہ فکر نہ کرو اپنی ساری رقم تو تم اڑا چکی ہو اب تمہارے پاس اتنا بھی نہیں ہے کہ اپنا کردہ چکا سکو چنانچہ اگر تمہاری بیٹی میرے الویشہ سے شادی کر ڈالے تو یہ ہو گئی جوڑی تمہاری بیٹی بھی معصوم اور میرا بیٹا بھی بدو ہم ان دونوں کو اپنی نگرانی میں لے لیں گے اور ان کے بن جائیں گے سر پرست پھر سب ٹھیک ہے تمہارے پاس بھی رقم ہو جائے گی کہنے لگے کہ اور جو مجھ سے شادی کرو گی تو کیا ملے گا بڑے کائیاں آدمی ہیں یہ چھے بہینے پہلے کی بات ہے اس عرصے میں کانٹیس کچھ تیہ نہیں کر پائی مگر اب بتاتے ہیں کہ وہ دونوں وارثہ چلے گئے ہیں اور وہاں بات پکی ہو گئی ہے سننے میں یہی آیا ہے مجھے یہ سب ماریا واسیلی ونہ نے بتایا اندر کی باتیں ہیں اس نے خود ہی یہ خاص بروسے کے آدمی سے سنا تو سمجھے تم یہ کیا بات ہے یہ سارا قصہ لاکھوں روپے کا ہے اس میں بھلا دلکش لڑکی کا کیا دھرا ہے اندرینہ نے جو قصہ مجھے سنایا اس کا مجھ پر اثر ہوا کیونکہ یہ بلکل اس کے مطابق تھا جو میں علوی شاہ کی زبان سے سن چکا تھا جب وہ اس کا ذکر کرتا تو سینہ تان کر کہتا کہ میں روپے کی خاطر ہرگز شادی نہیں کروں گا بگر قطرینہ فیدورنا نے اس کو موہ لیا میں نے علوی شاہی سے یہ بھی سنا کہ اس کا باپ خود شادی کی فکر میں ہے اگرچہ وہ ان افواہوں سے انکار اس لیے کرتا ہے کہ کہیں وقت سے پہلے ہی کاؤنٹیز جنجلا نہ جائیں یہ تو میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ علوی شاہ کو اپنے باپ سے بڑی عقیدت تھی وہ اس کی تعریفوں کے پل باندھا کرتا تھا اور اس کی بات پر ایسا اندھا یقین کرتا تھا جیسے وہ غیبی آواز ہو اور پھر ایسے عالی خاندان کی بھی نہیں ہے تمہاری وہ دل کش لڑکی میں نے جو پرنس کے صاحب زادی کے مگیتر کی ذرا تعریف کر دی تھی اس پر آنننا اندروینا بہت خفا تھی وہ کہتی چلی گئیں بلکہ نتاشا تو اس لڑکے کا بہتر جوڑ ہے وہ لڑکی تو صرف آبکاری کے ٹھیکے دار کی اولاد ہے اور میری بیٹی نتاشا پرانے درباری خاندان کی بیٹی ہے کل ہی کی بات ہے میں تمہیں بتانا بھول گئی میرے بڑے میاں نے اپنا صندوق شاہ کھولا لوہی کی پٹیوں کا صندوق شاہ ہے پرانا وہ میرے سامنے آدھی رات تک بیٹھے رہے اور اس میں سے پرانے خاندانی کا اغزات الڑتے پلڑتے رہے بہت سنجیدہ صورت بنائے ہوئے تھے میں بیٹھی موضہ بنتی رہی اور ان کی طرف دھیان نہیں دیا مجھے اندیشہ تھا جب انہوں نے دیکھا کہ میں کچھ بولتی نہیں ہوں تو انہیں یہ ناغوار گزرا اور وہ آپ سے آپ بول پڑے آدھی رات تک مجھے اپنا شجرہ نصف سمجھاتے رہے تمہیں معلوم ہے کیا کہ ہمارے خاندان اقوانیف کے بزرگ پرانے وقتوں میں جب زار ایوان واسلی وچ صفاق کا زمانہ تھا درباریوں میں تھے اور میرا شملوف خاندان زار مخائلو وچ کے زمانے میں بھی کافی مشہور تھا ثبوت کے کاغذات موجود ہیں ہمارے یہاں بلکہ کرنزین کی تاریخ میں بھی ان کا ذکر آیا ہے تم خود دیکھو بیٹے ہم کوئی لوگ اس میں کوئی ادھر والوں سے دبے ہوئے نہیں ہیں جیسے ہی میرے بڑے میاں نے یہ بات چھیڑی میں فوراں سمجھ گئی کہ ان کے دماغ میں کیا ہے جانوں کے بڑے میاں کو بھی یہ بات ناغوار گزری ہے کہ نتاشا کوتا نہیں دیے جا رہی ہیں صرف ایک چیز ہے جس میں وہ لوگ ہم سے اونچے ہیں یعنی دولت خیر بلا سے وہ لٹیرا پیوتر الیکزندرووچ دولت کی فکر کیے جائے سب کو خبر ہے کہ اس کی روح بڑی ہی بے درد اور لالچی ہے لوگ بتاتے ہیں کہ جب وہ وارثہ میں تھا تو اس نے یسوی فرقے سے کچھ اندرونی ساز باز کر لیا تھا خبر ٹھیک ہے کیا بیکار کی بکواس ہے میں نے جواب دیا اگرچہ اس پر تعجب کیے بغیر نہ رہ سکا کہ یہ افواہ اتنی شدت کیوں رکھتی ہے لیکن نکولائی سرگویچ کے اپنے خاندانی کاغذات چاننے کی جو خبر مجھے ان کی بیوی سے ملی وہ البتہ ایسی تھی جس نے مجھ میں کرید پیدا کر دی بڑے میاں نے پہلے کبھی اپنے شجرے پر اونچی نہیں ہانکی تھی یہ بڑے پاجی کمینے بے درد لوگ ہیں آنا ناندریونا بولتی چلے گی اچھا یہ تو بتاؤ وہ کیسی ہے میری بچی بہت دکی ہے کیا رکھتی رہتی ہے توبہ ہے اب تک تمہیں وہاں روانہ ہو جانا چاہیے تھا ماتریونا ہے ماتریونا آرام خور ہے یہ عورت نہیں ہے انہوں نے اس کی تضلیل تو نہیں کی وانیاں بتاتے کیوں نہیں بھلا میں سوال کا کیا جواب دیتا بڑی بھی بیچارگی آنسو بہا رہی تھی میں نے ان سے پوچھا یہ تو بتائیے وہ نئی مسئبت کیا ہے جس کا آپ مجھ سے ذکر کرنے والی تھی آہ میرے بیٹے یہی مسئبتیں کیا کم ہیں کہ سبر کا پیمانہ اور لبریز کیا جا رہا ہے تمہیں یاد ہے مگر شاید تمہیں یاد نہ ہو میرے پاس سونے کا ایک لاکٹ تھا ایک طرح سے یادگار یادگار یا نشانی کی چیز سمجھو سلاکٹ میں نتاشا کی بچپن کی ایک تصویر تھی اس وقت میری پیاری بچی کی عمر ہوگی کوئی آٹھ برس ایک آرٹس تھا سفری اس سے ہم نے نکولائی سرگویچ کی معرفت یہ کہہ کر بنوائی تھی تم بھول گئے وہ کاری گر بڑا امدہ تھا اس نے نتاشا کو کیوپٹ کے روب میں پیش کیا تھا اس زمانے میں میری بچی کے بال ایسے خوبصورت تھے جھاگ جھاگ سے مصور نے تنزیب کی فراک میں اس کی تصویر ایسی بنائی تھی کہ ننہ سا بدن اس میں سے پھوٹتا تھا اور ایسی پیاری ایسی خوبصورت لگتی تھی کہ اس پر سے نظر ہٹانے کیو جینا چاہے میں نے اس کاری گر سے بہت کہا کہ اس کے ننے ننے پر اور لگا دو موگر وہ تیار نہ ہوا اچھا تو جب یہ آفت ہم پر ٹوٹ چکی میں نے وہ لوکٹ صندوقچے سے نکالا اور اسے گلے میں ڈال لیا سلیب کے علاوہ یہ بھی ہمیشہ پہنے رہتی تھی اگرچہ اس ڈرس سے میرا دم نکلا جاتا تھا کہ کہیں بڑے میاں کی نظر اس پر نہ پڑ جائے تمہیں تو معلوم ہے اس وقت مجھ سے کہہ چکے تھے کہ نتاشا کے جتنا سامانے گھر سے نکال پھینکا جائے یا پھونک دیا جائے تاکہ کوئی ایسی چیز باقی نہ رہے جو اس کی یاد دلا سکے لیکن مجھے کیا چاہیے تھا بیٹی کی تصویر تو رہتی ہی میرے پاس کہ جب جی چاہا دیکھ لیا کبھی کبھی آنسوں نکلاتے تھے اور میں اس پر نظر ڈال لیتی تھی تو دل کو کچھ تسکین ہو جاتی تھی اور کبھی ایسا ہوتا کہ گھر میں میں اکیلی ہوں تو اس کی تصویر چوم رہی ہوں گویا خود نتاشا کو پیار کر رہی ہوں اسے پیار کے ناموں سے پکارتی رہتی تھی اور ہر رات اس تصویر پر سلیب کا نشان منا کر خدا کی امان میں دے کر سوتی تھی جب میں اکیلی ہوتی تو اس کی تصویر سے جی کھول کر باتیں کرتی اس سے کچھ نہ کچھ پوشا کرتی اور جی میں سوچ لیتی کہ وہ جواب دے رہی ہے اور پھر اور سوال کرتی ہائے بیٹے وانیاں اس کا بیان کرتے میرا دل بھاراتا ہے مجھے یہ تو تھارس تھی کہ بڑے میاں کو کم سے کم اس لاکٹ کی خبر نہیں ہے اور ان کی نظر سے وہ بچا ہوا ہے لیکن کل صبح جو دیکھتی ہوں تو لاکٹ غائب ہے اس کی دوری ڈھیلی تھی گس گسا کر کہیں نکل گئی ہوگی اور لاکٹ گر گیا میں حقی بکی رہ گئی ہر طرف ڈھونڈا کونہ کونہ چان مارا مگر اس کا کہاں پتا اس پر بس سمجھو اڑ گیا کہیں کہاں گرا ہوگا ایسا میں نے سوچا ممکن ہے بستر میں گر پڑا ہو چنانچہ وہاں بھی ہر چیز کو تہہوالا کر کے رکھ دیا کہیں پتا نہیں اگرچہ وہ کہیں نکل کے گر گیا ہو تو کسی نہ کسی کے نظر پڑتی اور وہ اٹھا لیتا لیکن اٹھا کون لیتا سوائے ان کے یا ماتریانہ کے خیر ماتریانہ پر تو شبہ بھی نہیں کیا جا سکتا وہ مجھ پر ویسے ہی سو جان سے فدا ہے اریو ماتریانہ سماوار لاتی ہے تو یا نہیں میں سوچتی رہی اگر بڑے میاں کے ہاتھ پڑ گیا تو کیا ہوگا بیٹھی رہی دل مسوئے ہوئے دیر تک روتی رہی آنسو ہیں کہ تھمنے کا نام نہیں لیتے اور نکلائی سرگویچ مجھے تسلی دے رہے ہیں منا رہے ہیں تھپک رہے ہیں ایسے جیسے انہیں خبر ہی ہو کہ میں کس وجہ سے رو رہی ہوں اور مجھ پر خود بھی ترس کھا رہے ہیں اس پر مجھے بڑا تعجب آیا کہ آخر انہیں خبر کیسے ہو گئی ممکن ہے انہیں لاکٹ مل گیا ہو اور انہوں نے اٹھا کر کھڑکی سے باہر پھینک دیا ہو غصے میں وہ یہ حرکت کر تو سکتے ہیں پہلے تو انہوں نے لاکٹ مکان سے باہر پھینکا اور اب افسوس کر رہے ہیں خود رنجیدہ ہیں کہ ایسا کیوں کیا میں ماترویانہ کے ساتھ مکان کے باہر کھڑکی کے نیچے پہنچی وہاں ڈھونڈتی رہی لیکن کچھ پتہ نہیں چلا بس سمجھو اڑ ہی گیا ساری رات میں اس غم سے روتی رہی پہلی بار ایسا ہوا کہ میں اپنی بچی پر سلیب کا نشان نہیں بنا سکی ہائے یہ ایک ایسا برا شگون تھا ایوان پیتروچ یہ بہت ہی برا شگون تھا دو دن ہو گئے ہیں روتے روتے آنکھیں خوشک نہیں ہوتی میں تمہاری راہ تک رہی تھی کہ تم فرشتہ رحمت بن کر آوگے اور میرا دل حلکہ کروگے یہ کہہ کر بیچاری بڑی پھوٹ پھوٹ کر روئی میں تو آپ سے کہنا ہی بھول گئی وہ اچانک بولی اور اس بات کے یاد آ جانے کی انہیں خوشی معلوم ہوتی تھی کہ ان کی زبانی آپ نے یتیم بچی کے بارے میں کوئی بات سنی جی ہاں انہوں نے مجھے بتایا تو تھا کہ آپ دونوں کی مرضی ہے کسی یتیم بچی کو گود لے لیں اور اس کی پال پوس کریں ٹھیک ہے یہ بات نہیں میں نے تو نہیں سوچا یہ میرے بیٹے میں نے نہیں سوچا مجھے کوئی یتیم بچی نہیں چاہیے اس سے ہمیں اپنی ببتہ یاد آئے گی اپنی بدنصیبی کی یاد تازہ ہوتی رہے گی مجھے کوئی نہیں چاہیے اپنی نتاشا کے سوا وہ میری اکلوتی بیٹی تھی اور وہی رہے گی اکلوتی مگر اس کا مطلب کیا کہ انہیں یتیم بچی کو گود لینے کا خیال آیا کیا رائے ہے تمہاری ایوان پیترویج انہوں نے جو یہ بات سوچی تو کیا میرے آنسو دیکھ کر میرا دل بہلانے کے لئے سوچی اور دوسری بچی سے جی لگانے کے لئے ایسا سوچتے ہیں انہوں نے راستے میں کیا بات کی میرے بارے میں وہ کیسے لگ رہے تھے ناراض سے بجے بجے لو وہ آ پہنچے تو پھر بعد میں بتانا میرے بچے بعد میں ضرور بتانا کل ادھر آنا مت بھولنا